محبت کی خاطر تخت کو ٹھوکر مارنے والا بادشاہ تخت و تاج کی اس کو سومپ کر ملک چھوڑ دیا تھا لا زوال محبت کی سچی داستان یہ بردانیہ کہ ایک بادشاہ کی محبت کی بے مثال کہانی ہے جنہوں نے اپنی محبوبہ کی خاطر تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی تھی کیونکہ بادشاہ نے جب ایک عام سی خاتون سے شادی کا فیصلہ کیا تھا جس پر پورا ملک ان کے خلاف ہو گیا تھا بادشاہ کے سامنے یہ دو آپشن رکھے گئے کہ ایک تخت و تاج اور دوسرا آپشن محبوبہ بادشاہ نے بلا چھجک اپنی محبوبہ کو چنا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک بادشاہ نے اپنی ریایہ کے سامنے گھٹھنے کیوں ٹیک دیئے آخر وہ عورت کون تھی اس کا قصور کیا تھا بردانیہ کے لوگوں سے نفرت کیوں کرتے تھے تو آئیے ویڈیو میں محبت کی سچی داستان سناتے ہیں یہ کہانی ہے بردانیہ کے بادشاہ ایڈورڈ ہشتوم اور ملکہ والیس سیمسن کی والیس سیمسن کا تعلق نہ صرف شاہی خاندان سے تھا بلکہ وہ بردانوی بھی نہیں تھی ان کا تعلق امریکہ سے تھا بادشاہ سے شادی سے پہلے دو شادیاں کر کے طلاق حاصل کر چکی تھی ایڈورڈ ہشتوم 23 جون 1894 کو انگلستان کی سرے کاؤنٹی کے علاقے ریچمنٹ میں پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد انگلستان کے ولی احد تھے جو 1911 میں بادشاہ بنے ایڈورڈ ہشتوم بادشاہ جارج پنجم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اسی تعلق سے وہ ان کے ولی احد بنے اور پرنس آف ویلز کے خطاب سے سرفراز ہوئے 1930 میں جب جارج پنجم شاہ انگلستان تھے پرنس آف ویلز ایڈورڈ کی ملاقات والیس سیمسن سے ہوئی جس کے بعد دونوں دوست بن گئے اور پھر یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی والی سیمسن کا اصل نام بیسی وار فیلڈ تھا اور وہ 19 جون و 1896 کو امریکی ریاست پینسلوانیہ میں پیدا ہوئی تھی ان کی تعلیم آلہ اداروں میں ہوئی تھی 1916 میں ان کی پہلی شادی ارل وین فیلڈ اسپینسر سے اور دوسری شادی 1928 میں ارنسٹ سیمسن سے ہوئی تھی یوں جب میسیس سیمسن اور ایڈورڈ ہشتوم کی پہلی ملاقات ہوئی تو سیمسن کی دو شادیاں ہو چکی تھی اور ایڈورڈ ہشتوم ابھی کمارے تھے 20 جنوار 1936 کو ایڈورڈ ہشتوم کے والد جورج بنجوب انتقال کر گئے جس کے بعد ان کے ولی اہد ایڈورڈ ہشتوم تخت نشین ہوئے بادشاہ بننے کے بعد جب ایڈورڈ ہشتوم نے والی سیمسن سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تو برطانی کے قدامت بسند حلقوں میں حلچل مجھ گئی سب سے زیادہ مخالفت دائیں بازو کی قدامت بسند سیاسی جماعت کنزرویٹف پارٹی سے تعلق رکھنے والے وزیراعظم اسٹینلی بارڈوین نے کی وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک عام امریکی عورت جو دو افراد سے طلاق حاصل کر چکی ہے برطانیہ کی ملکہ بن جائے وزیراعظم نے اپنے ملک کے بادشاہ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنا ارادہ نہ بدلا تو وہ وزارت عثمہ کے حدے سے مصطافی ہو جائیں گے بارڈوین نے برطانیہ کے بیشپ آف بریڈ فورڈ ڈاکٹر اے ڈبلو آف ہنڈ نے چرچ آف انگلینڈ کے نام پر برطانوی اخبارہ سے ساز باز کر کے ایک مہم چلائی اور کہا کہ بادشاہ سلامت یاسو میسس سمسن کو چھوڑ دیں یا پھر تخت و تاج سے دست بردار ہو جائیں اور پھر ایک عاشق نے اپنی محبوبہ کی خاطر تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی ایڈورٹ حشنم 11 دسمبر 1936 کو 324 زن کی بادشاہت کے بعد اپنے چھوٹے بھائی جورج ششم کے حق میں دست بردار ہو گئے اور فرانس منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے تین جون 1937 کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے والی سمسن سے شادی کر لی اور پیریس میں مستقل سکونت اختیار کر لی ایڈورٹ حشنم کے بعد ان کے بھائی البرٹ جورج ششم کے لقب کے ساتھ مردانیہ کے بادشاہ بن گئے جورج ششم نے اپنے بھائی کو ڈیوک آف ونڈ سر اور اپنی بھابی کو اٹھائیس میں 1972 کو انتقال کر گئے شوہر کی وفات کے بعد سمسن نے چودہ سال تنہائی مایوسی اور بیماری کی حالت میں گزارے اور چوبیس اپریل 1986 کو انتقال کر گئی انہیں اپنے محبوب شوہر کے پہلوں میں دفن کیا گیا